بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو این ادر ولوگ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے دو ایسے ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جن کو کر کے میں تو اپنے شوہر کے دل پر راج کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں راج کیونکہ ان دو کاموں کی وجہ سے مجھے بہت سہولت ہوگی ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹپس نمبر ون تو یہ ایک میرے پاس آرگنائزر ہے جو کہ میں نے دراز ایپ سے مگوایا تھا مگوایا تو میں نے اپنے لیے تھا لیکن مجھے بہت مشکل ہوتی تھی جب بھی ہسپنٹ ٹائی اپنی مانگتے تھے تو باس نم وہ خود ہی کہیں رکھ کے بھول جاتے تھے تو بڑی پریشانی بنتی تھی کہ میری ٹائی کدھر ہے تو پھر میں نے اس کے اندر جو ان کی ساری ٹائیس تھی نا اس کو اس طریقے سے تیہ لگا کے ان کے اندر رکھ دیا جب سے میں نے یہ کام کیا ہے ہسپنٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ خوش ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اگر میں نام بھی ہوں تو انہیں جس کلر کی بھی اپنی ٹائی چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی ٹائی بہا آسانی سے علماری میں سے لے سکتے ہیں نہیں تو پہلے ایسے ہوتا تھا پڑی مشکل ہوتی تھی بعض ٹائم یہ تھا کہ شوہر بیویوں پہ عصا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری یہ والی چیز وہ ملنی رہی جو ان کی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ان کا کارڈ اور ان کی کی وغیرہ جو ہے وہ میں سارا کچھ اس کے اندر رکھ دیتی ہوں تو آپ بھی اس آئیڈیے پہ عمل کر کے اپنے شوہر کے دلوں پہ راج جو ہے وہ کر سکتی ہیں مجھے تو اس سے بہت زیادہ سہولت مل گئی ہے تو اسے میں نے پھر اپنی علماری کے جو دور کے اوپر ہینگ کیا ہوا ہے بہا آسانی جو ہے نا وہ اپنی چیزیں اس میں سے لے لیتے ہیں تو لازمی بتائیے گا آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹپ کی طرف کپڑے تو ہر گھر میں ہینگ کیے جاتی ہیں کمروں کے اندر بھی ہم نے کپڑے ہینگ کیے ہوتے ہیں لیکن باس نیم وہاں پہ اتنا میس ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایکسرا کپڑے کہاں پہ ہینگ کریں تو اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست حل لے کے آئی ہوں جب سے میں نے کیا ہے تو ہسمنٹ بڑے خوش ہو گئے ہیں تو یہ میرے پاس ایک تکیہ ہے جو کہ فالتو تھا اگر آپ کے پاس بھی کوئی تکیہ ہو تو آپ اس کو اس طرح سے یوز کریں اس کو ہم سینٹر سے کٹ لگائیں گے کٹ آپ نے دونوں سائیڈوں پہ نہیں لگانا ایک سائیڈ پہ لگانا ہے جو کہ تکیہ کی سیدھی سائیڈ ہے وہاں پہ آپ نے کٹ لگانا ہے تاکہ ہمارا ہینگر جو ہے وہ آسانی سے اس کے اندر چلا جائے سو راک ہم نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ ہمارا ہینگر جو ہے اس میں آسانی سے فٹ ہو جائے تو ہم بزار سے اتنی مہنگی باسکٹس لے کے آئیں پندرہ سو کی دو ہزار کی تو کیوں نہ اسی کو ہم یوز کر کے اپنے جو ایکسٹرا واش ہونے والے کپڑے ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں اور کمرے میں آپ کے میس بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کو سٹچ کر لیں گے تاکہ یہ ہینگر جو ہے ہمارا ہلے مت تھوڑی سی جگہ میں سینٹر میں میں اس کو سوئی داگے کی مدد سے سلائی کر لوں گی اسے ہم لانٹری بیک کے طور پر استعمال کریں گے آپ اپنے جہاں پہ بھی آپ نے کلیے لگائی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو ہینگ کریں اور آسانی سے اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں آپ نے پہلے بھی میرا روم یہاں سے دیکھا اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ لک کتنی پیاری لگ رہی ہے امید ہے کہ میرے دونوں ٹیپس آپ کے لئے بڑی ہی یوسفل ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ